جی ہاں دوستو جی ہاں دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ قلدیب یادیب کو ٹیسٹ شریز سے کیوں آؤٹ کر دیا گیا ہے جی ہاں قلدیب یادیب آپ نیکس ٹیسٹ میچ میں سر لنکر کے خلاف نہیں کھیل سکیں گے جی ہاں دوستو یہ جان سے کابل اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب میرے چینل اینڈ پرس ای بیل آئکھان جی ہاں دوستو قلدیب یادیب has been released from india test squad after ایکسر پٹیل recovered from shane injury جی ہاں قلدیب یادیب کی جگہ پر ایکسر پٹیل کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ وہ انڈری کے بیس پہلے ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکے تھے جی ہاں دوستو اب ٹیم میں شامل کر دیا گیا ایکسر پٹیل کو قلدیب یادیب کی جگہ اور مور ڈیٹیل سبسکرائب میرے چینل اینڈ پرس ای بیل آئکھان تک اس طرح گیانے والی تمام انفارمیشن آپ تک جل سے جل پہنٹی رہیں